نہیں دیکھیں جہاں تک بجٹ کا سوال ہے تو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ مائنورٹی کے اتھان کے لیے ان کے اپلیفمنٹ کے لیے اس طریقے کی بجٹ پیش کیے گئے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ بجٹ کو صرف کاغذوں پر پیش کیا جانا اور اس کو زمین پر اتارنے میں بڑا فرق ہوتا ہے مدرسہ آدھونی کی کرن کے نام پر جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کی صورتحال پورے اتھر بردیش میں آپ خود دے سکتے ہیں کہ مدرسوں کا کتنا آدھونی کی کرن ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بجٹ پیش ہوا ہے ہم سب کو مل کر اس کو مبارک بات دینی چاہیے لیکن ہم سرکار سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس بجٹ کو ریویو کریں اس بجٹ میں جس طریقے سے یہ بجٹ زمین پر اتر سکے اس کا کوئی اس سلسلے میں کوئی کوشش کریں اور جو سمبندید ادھکاری ہیں یا جو کنسن جتنے بھی ارمنسٹریشن کے لوگ ہیں ان کو کم سے کم اس چیز پر بات دکھریں کہ یہ بجٹ زمین پر اترے مدرسوں کا آدھونی کی کرن ہوں مسلمانوں کی صورتحال بدلے یہ بات الگ ہے کہ بجی پی کو لے کر مسلمانوں کا جو نظریہ تھا اب اس نظریہ میں ظاہر ہے کہ بجی پی کی طرف سے بھی اور ہمارے وزیر آزم کی طرف سے بھی جو بات بار بار کہی جاری ہے اس کو لے کر بجی پی کے بھی لوگوں میں بڑے پیمانے پر فرق اور بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے اسی لیے میرا ماننا یہ ہے کہ اگر وزیر آلہ صاحب یا ہمارے صوبے کے بڑے ذمہ داران جو مانورٹیز کے اپلیپمنٹ کے لیے واقعی میں کوشہ ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بجٹ کو زمین پر بھی اتارنے کا کام کیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں جب اگلے سال جب بجٹ کی کوئی بھی صورتحال پیش ہو تو اس وقت یہ آدھونی کی کرن مدرسے کا اور جو بھی مانورٹی کے نام پر بجٹ جا رہا ہے وہ کم سے کم زمین پر اترتا ہوا نظر آسکے